اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد ہوں گے تو آج ہم لوگ آئے تھے جی شوس لینے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے بھی چاہیے تھے اور اپنے ہزبنٹ کے لیے بھی تو میں نے کہا کیوں نہ آج آپ لوگوں کو بھی ساتھ لیا جائے اور یہ جیسٹ ہمارے گھر کے قریب ہے یہ مال بی ٹی ایم تو بڑی زبردست ہے اس میں ہر طرح کی آپ کو ظاہر ہے مال ہے آپ کو پتہ ہر چیزیں یہاں پر ملتی ہے لیکن مجھے آج شوس چاہیے تھے تو میں آپ کو وہی دکھاؤں گی تو دیکھیں بڑی زبردست سمر کلیکشن ابھی آگئی ہے نیو تو بڑے پیارے پیارے شوس تھے یہ والے جو بلیک کلر کے نا یہ لائننگ والے یہ والے میں نے اپنے بیٹے کے لیے لیے تھے تو اس کو تو پسند ہی نہیں آئے تھے تو پھر جب ہم چینج کروانے آئے تو تو جی شوس وہ بڑے پیارے پیارے تھے پھر میری بیٹی کو بھی یہاں پر اچھے لگے شوس تو جو موٹے سول میں ہوتے ہیں بڑی خوبصورت تھے تو وہ اس نے لیے تو مجھے بھی کہہ رہی تھی لینے لیکن میں نے نہیں لیے میں نے کہا میرے پاس پہلے کے پڑے ہیں تو پھر لے کے کیا فائدہ ہے تو میں نے اپنے لیے نہیں لیے تو چھوٹے بیٹے کے لیے لیے اس کو بھی چاہیے تھے وہ کہہ رہا تھا مجھے سکول کے جو بوٹ ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے لیے لیے لیکن وہی میں نے 36 میں ہی لے لیے لیکن اس نے ایک ہی دن اسکول میں پہنے اور نیکسٹ ریس نے کہا کہ یہ بوٹ تو مجھے بہت ہی وہ کر رہے تنگ کر رہے لیکن ظاہر آپ تو چینج نہیں ہو سکتے تھے پہن لیے تھے تو پھر بس وہ بوٹ بھی ویسٹ میں گئے تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ پھر میں اس کے لیے لونگی شوز تو دیکھیں آپ کتنے پیرے پیرے شوز ہیں یہاں پر بیکس بھی تھے بڑی خوبصورت آج کے لیے والے آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ وہ والے شوز ہیں جو آپ کیجول میں پہنتے ہیں مطلب کسی پارٹی ویئر اس طرح کے اور جو جوگرز ہیں وہ میں آپ کو اس سے پہلے دکھا چکی ہوں تو ابھی جی میں اوپر جا رہی تھی یہ دیکھیں اوپر کتنے خوبصورت یہ بیک پڑھیں یہ یلو کلر کے مجھے بڑی پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ ابھی ظاہر ہے ونٹر آ رہے تو مجھے فل بازو والی شیٹس چاہیے تھی ہاف والی تو تھی میرے پاس تو میں نے کہا میں اپنے لیے ایک دو شیٹیں یہاں سے دیکھ لیتی ہوں تو پھر بس وہی میں دیکھ رہی تھی تو یہ جو آپ کو سامنے بلیک کلر کی نظر آ رہی ہے نا تو یہ والی میں نے لی تھی یہ والی تو بڑی زبردست تھی فل بازو تھے اس کے تو پھر میں نے یہ لی ایک اور میں نے چیتا پرنٹ میں لی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مجھے بڑا ہی پسند ہے چیتا پرنٹ تو اس میں بڑی پیاری سی شیٹ تھی یہ جو آگے آ رہی ہے نا وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ جو چیتا پرنٹ میں یہ جو پیچھے والی یہ والی میں نے لی تھی تو بڑی حفظورت تھی تو یہ فروکس بھی تھے بہت ہی یہ مطلب کہ میڈیم سائز تھا سمال سائز تھا اور لاش تھا ایکسل جو ہے نا اس میں نہیں تھا یہ تو اچھے ہڈیز بھی ابھی کافی آئی ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت خوبصورت یہاں پر ڈریسز آئے ہوئے سویٹر بھی آگئے ہیں یہاں پر تو یہاں پر وہی تھا حساب کے پانچ چیزیں آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پانچ آپ کو فری ملتی ہیں تو بڑی اچھی یہاں پر ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے تھے لیکن جو پانچ چیزیں آپ نے لینی ہے وہی اتنی مہنگی ہے تو پھر دوسری اس کے ساتھ آپ نے کیا وہ کرنی لیکن خیر ہم لوگوں نے پانچ چیزیں لیں پھر اس کے ساتھ پانچ ہمیں فری ملی لیکن جو پانچ لیں وہ کافی ایکسپینسیو تھی تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت چٹو کے کلر میں آپ کو دکھا رہی ہوں وائٹ اور جو ہے تو یہ گرین دیکھیں کتنی پیاری ہڈی لگ رہی تھی اور یہ پرنٹیڈ میں بھی بڑی خوبصورت لیلن ٹائپ کا یہ کپڑا تھا یہ بھی بڑا پیارا تھا تو اس میں بھی کافی شیٹے تھی اور یہ ٹراوزر تھے اور یہ ابھی تک جو شارڈ بالکل شیٹے ہوتی تھے یہ بھی یہاں پر بڑی تھی تو پھر میری بیٹی نے بڑی پیاری سی یہاں سے پیچ کلر کی لی تھی تو دیکھیں کتنی اچھی ورائٹی ہے تو آپ لوگوں کو ان میں سے کون سی شیٹ اچھی لگی مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا تو میں نے یہ بلیک لی تھی اور یہ دیکھیں سویٹر بھی آگے میں نے دیکھے لیکن پھر میں نے لیے نہیں میں نے کہا ابھی تک تو اتنی سردی نہیں آئی تو پھر بعد میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ساری پینٹ وغیرہ تھی یہاں پہ یہ پرس لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہ سویٹر تھے یہ بھی میری بیٹری کو بڑا پسنے پر ان کے نہ ٹیگ نہیں لگے تھے اس نے کہا میں نے یہ لینا ہے لیکن پھر اس کا وہ نہیں لکھا ہوا تھا ٹیگ تو پھر ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ابھی اتنی سردی تو سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں کتنے کلر فل پیارے سے یہ سویٹر ٹائپ چیٹس تھیں تو بڑی زبردست تھے اور یہ ٹراؤزر تھے سارے ایکسل میں تو کوئی بھی ٹراؤزر بھی ان کے پاس نہیں تھے سارے سمال اور لارج تھے تو میں نے کہا میں نے بس دو شٹیں لی تھی مجھے یہاں سے کوئی بھی ٹراؤزر صحیح پسند نہیں آیا تھا اور یہ دیکھیں یہ شوز بچیوں کے کتنے پیارے کلر ہیں فنکی کلر ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سینڈرز ہیں بچیوں کے یہ پنک تو مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ بچیوں کو یہ پیاری لگتی ہیں لیکن آج کل کی جو بچی ہیں وہ بس پنک اور پرپل کو وائٹ کر کے اور کلر پہ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے شوز ہیں جو میری عمر کے حساب سے ہیں تو یہ میں نے لیے پھر پسند بھی کیا لیکن بعد میں پھر میں نے واپس رکھ دیا اور یہ جوتی بھی مجھے بڑی پسند آئی تھی کیجول میں تو شوز میں نے اس لیے واپس رکھ دیا کہ پھر میں نے کہا جب گھر میں اسی طرح کہ میرے پاس شوز پڑے ہیں تو ایسے کیا فائدہ لینے کے تو پھر میں نے نہیں لیے میں نے کہا میں لوں اس سے اچھا ہے کہ میں بچوں کو کوئی چیز لے دوں تو یہ دیکھیں کتنی پیاری ورائٹی آئی بھی ہیں یہ لیڈیز شوز ہیں جو کہ عام یہ مطلب آفس میں بھی آپ پہن سکتے ہیں باہر کہیں چاہتے ہیں اور یہ جوگرز تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں آپ کے پاؤں کو تو جوگرز تو یہاں پر ہر کوئی ویئر کرتا ہے یہاں پر اتنا سینڈل اور جوتیوں وغیرہ کرواز نہیں ہے زیادہ لیڈیز جو ہیں انہوں نے جوگرز ہی پہنے ہوتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر اپنے رکھے میں جوگرز میں ابھی جب باہر جاتی ہوں گروسری کرنے یا کہیں بھی جاتی ہوں تو میں جوگرز ہی پہن کے جاتی ہوں کیونکہ وہ پھر صحیح رہتے ہیں اس میں زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور اگر آپ ہیل وغیرہ پہن لیتے ہیں تو یہ کیونکہ استمبول ہے تو اس کے جو اسٹریٹ سے اوپر نیچے ہیں پہاڑوں کے اوپر ہے تو یہ ہمارا علاقہ کافی پہاڑوں تو اس میں اوپر نیچے کے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہیل پہن کے جو ہے چلنا کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو اب ہم کاؤنٹر پر آ کے تھے اپنی چیزیں لے کے تو یہاں پر بڑی پیر بیری ساکس چھوٹے کلچیز جو ہوتے ہیں پرس ٹائپ وہ تھے اور یہاں پہ کافی اس میں لگے ہوئے تھے بچوں کے خاص طور پر تو جی یہ جوتیوں کے بھی کافی باہر آ گئے تھے تو باہر بھی یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے تو یہاں پر یہ سینڈلز وغیرہ تھی تو اب ہم لوگوں کو اجازت دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویزٹ کیسا لگا